بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سائزز ہیں اور جو ان کی سینٹر لائن ہے اس کے مطابق یہ ہمارے پاس ٹھیک ہیں کہ نہیں تو اس کے لیے ہم نے آج ان کا گنیا نکالنا ہے جسے ہم 345 رول بھی کہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو یہ جو ہے ان کا گنیا کس طرح نکالتے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دوں تو یہ ہمارا کالم تھے یہ ہماری بیڈنگز کے کالم ہیں تو آج ان کا ہم نے گنیا نکالنا ہے تو یہ میرے پاس ایک کالم ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا گنیا جو ہے وہ ہم لوگ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس گنیا ہے یہ سامنے پر پڑا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس گنیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس انچز میں اور ہمارے پاس ایک سائیڈ پر ہمارے پاس یہ سارا کام انچز میں ہوتا ہے اور یہ جو سائیڈ ہوتی ہے اور یہ جو اس کی دوسری سائیڈ ہوتی ہے یہاں پر ہم لوگ میلی میٹر میں یا سنٹی میٹر میں ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ہمارا گنیا اب اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں اور اس کا جو ہے کالم کا جو سینٹر لائن ہے اس کو ہم لوگ کس طرح ایکوریٹ جو ہے کالم کا سائز وہ اس سے میر کرتے ہیں تو آج ہم نے یہی سیکھنا ہے تو دوستو یہ ہمارے پاس ایک کالم ہے اور اس کالم کا جو ہمارے پاس سائز ہے وہ ٹویل انٹی و نائن انٹی ہمارے پاس اس کالم کا سائز ہے تو اب اس کالم کے دو سینٹر پوائنٹس ہیں ہمارے پاس ایک سینٹر پوائنٹ ہمارے پاس یہ والا سینٹر پوائنٹ آگئے اور ایک سینٹر پوائنٹ ہمارے پاس یہ والا آگئے تو اب ان دونوں سینٹر پوائنٹس کی مدد سے ہم نے اپنے کالم کا سائز چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کلیر کور جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ اگر سائز اس کا ٹھیک نہ ہو اور کلیر کور ہمارے پاس اس کا پروپر نہ ہو تو پھر ہمیں کالم کو جیگل کرنا پڑتا ہے جو ہمارے لیے بعد میں مشکل پیدا کرتا ہے تو اس کالم کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک کالم کا سینٹر ہمارے پاس یہ آیا ہے اور ایک سینٹر ہمارے پاس یہ آیا ہے یہ کالم جو ہے ہمارے پاس ہوریزنٹلی جو ہے ہمارے پاس وہ ٹویل انچی ہے اور جو ہے اس طرح آپ کہہ لیں کہ اس کی جو لیندھ ہے ہمارے پاس وہ ٹویل انچی ہے اور اس کی یہ جو ویوٹس ہے ہمارے پاس یہ والی یہ ہمارے پاس نائن انچی ہے تو یہ ہمارے پاس کا سینٹر آ گیا تو سب سے پہلے سینٹر سے ہم لوگ اس کا جو ہے وہ اس کو سینٹر میں ہاف آف ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو ٹویل انچی ہے تو سیکس انچ میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہاں سے میرے پاس جو ہے اگر کیمرہ آپ کو دکھائے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے پاس سیکس انچی ہے تو یہاں سے میں نے سیکس انچی پر یہاں پر ایک مارک کر لیا اپنا نشان تو یہاں سے ایک سیکس انچی پر میں نے یہ نشان مارک کر دیا اور دوسری طرف یہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر سیکس انچی سے میں نے اس سائیڈ پر بھی اپنا نشان مارک کر لیا اور یہاں پر میرے پاس نشان مارک ہو گئے تو اب میرے پاس یہ جو ہے یہ سائیڈ تو یہاں پر یہ جو سنٹر ہے اس کا تو اس کا جو سنٹر ہے اب یہاں یہ سائیڈ میرے پاس 9 انچی ہے تو اس کا بھی سنٹر میں جو ہے میں وہ نکال لیتا ہوں تو 9 کا سنٹر میرے پاس کتنا آ جائے گا ساڑھے 4 انچی یعنی 4.5 انچ تو اس کا جو ہے 4.5 انچ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس 4.5 انچ ہے تو میں یہاں پر اس کا نشان ایک لگا لیتا ہوں تو 4.5 انٹی پہ میں نے اب اس کا نشان لگایا یہاں پہ تو میرے پاس یہ یہاں پہ اس کا نشان لگا کر میں دوسری سائٹ پہ جاؤں میں آپ کو دوسری سائٹ سے اس کا نشان لگا کر دکھاتا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے اس کا 4.5 انٹی جو 4.5 انٹی ہے میرے پاس وہ میرے پاس یہاں سے اس کے برابر آ گیا تو یہاں پر میں نے اس کا نشان لگا لیا تو نشان لگانے کے لئے آپ کے پاس کوئی شاپ سی چیز ہونی چاہیے تاں کہ آپ کا جو نشان ہے وہ ایکوریٹ رہے تو اس سائٹ پر میں نے لگا لیا اور میں اس سائٹ پر بھی ساڑھے چار انچی کا جو ہے وہ میں نشان لگا لیتا ہوں جب میں نے ساڑھے چار انچی کا اس طرف نشان لگایا تو میرے پاس یہ جو ہے یہ لائن اب کراس ہو رہی ہے تو اب اس کا جو ہے گنیا وہ ہم نے کس طرح نکالنا ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو اچھا تو یہ ہے ہمارے پاس دوستو دنیا ہوتا ہے جسے ہم لوگ 345 رول بھی کہتے ہیں تو اگر اس کو رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی لانگر سائیڈ سائیڈ ہے جو آپ کی لانگر سائیڈ ہے وہ جو اور گنیا کی جو لانگر سائیڈ ہے وہ دونوں ایک طرف ہونی چاہیے اور شوٹر جو ہے سائیڈ وہ اور یہ جو ہے اس کی شوٹر سائیڈ یہ ہمارے پاس ایک طرف ہونی چاہیے تو اب ہمارے پاس یہ ہے جو گنیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایکوریٹ کے طرح آتا ہے تو اب اس کو ایکوریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس کہ اب یہ نشان آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب میں نے یہاں سے سیکس انٹی پہ جب کراس کیا تو میرے پاس یہ والا جو ہے مارک یہ مارک آ رہا ہے تو یہاں سے جب میں نے اس کو فور پائنٹ فائیو انٹی پہ کراس کیا تو یہ یہاں پر میرے پاس کراس ہو رہا ہے تو آپ نے اپنا گنیا جو ہے یہ اس کراس پہ رکھنا ہے کراس پہ ایکوریٹ کر کے ٹھیک ہے اور جب آپ نے اس کو ایکوریٹ کیا تو یہاں سے آپ نے جب اس کو ایکوریٹ کیا تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس نائن انٹ آ رہا ہے اور یہاں سے اس نشان کو دیکھنا ہے اور یہاں سے جب آپ نے یہ جو نشان ہے آپ کا یہ نشان شاب چیز سے اس کو ہم دوبارہ جو ہے اس کو مارک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ نشان اور یہ نشان آپ کے دونوں ایکوریٹ ہونے چاہیے تو یہ دونوں نشان میرے ایکوریٹ ہو گئے یہ یہاں پہ بلکل میرا جو گنیا ہے وہ ایکوریٹ آگیا ہے اچھا جو گنیا ہوتا ہے ہمارے پاس دو فیس ہوتے ہیں اندر والا فیس ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹس یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یعنی یہ ون یہ ٹو یہ تھری اور یہ ایک بائر والا فیس ہوتا ہے جس میں انچیز ہمارے پاس باہر سے آتے ہیں تو اگر آپ اندر والے فیس سے اپنا جو کالم ہے اس کو میجر کر رہے ہیں تو آپ نے اندر والی سائیڈ کے جو ہیں انچیز ان کو دیکھنا ہے تو یہ گنیا آگیا ہمارے پاس اب اس کو ہم نے یہاں پر یہ یہاں سے بھی ہمارے پاس یہ سائیڈ بھی برابر ہے تو یہ سائیڈ بھی برابر ہے تو یہاں پر میں اس پر ایک شارب جو ہے وہ نشان لگا لیتا ہوں تو یہاں سے آپ نے جب نشان لگا لیا تو یہ آپ کے پاس کالم کا جو ہے یہ ایک سائیڈ آگئی تو اب آپ کے پاس اگر یہ سائیڈ آگئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ والی سائیڈ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح گنیاں آپ نے یہاں پر رکھا برابر کر کے اور پھر یہاں پر آپ نے اسی طرح یہ جو آپ کے پاس مارک ہے اب یہ کراس مارک آپ نے یاد رکھنا ہے تو کراس مارک پر آپ نے گنیاں کو یہاں پر برابر کیا یہاں سے اس کے برابر کرنا ہے ہے اور یہاں سے یہ جو آپ نے ابھی لائن لگائی ہے اس کے آپ نے گنیاں کے برابر رکھنا ہے اس کو تو ابھی اس پہ اوپر جو کنکریٹ ہے وہ ابھی دو دن پر پہلے کی تھی ہم نے اور اس لیے یہ جو کنکریٹ ہے یہ ابھی گیلی ہے بلکہ دو دن نہیں شاید یہ کقل کنکریٹ ہوئی ہے اس کی تو ہمارے پاس یہ جو ہے اب یہ آپ مارک دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں سے یہ ہمارے پاس اس قرآن کی ایکوریٹ ہے تو یہاں پر بھی میں اس کو مارک کر لیتا ہوں اب یہ نشان آپ نے کہاں تک لگانا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو لونگر سائیڈ ہے یہ آپ کی کتنی ہے ٹویل انچ ہے تو آپ نے ٹویل انچ تک یہاں پر نشان لگا لینا ہے اس کو اگر ایک انچ آپ ایکسٹر لگا لیں اپنے گنیے کے لیے تو وہ بھی ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس آپ اس کالم کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائیڈ بھی آ گئی ہے اور یہ سائیڈ بھی میرے پاس آ گئی ہے تو اب یہاں پہ یہ سائیڈ بھی میرے پاس آ گئی اور یہاں سے آپ نے یہ جو نشان تھا ایکوریٹ وہ آپ نے لگایا ہوا تھا یہاں سے سینٹر پہ یہاں سے سکس انٹی پہ آپ کے پاس یہ نشان ہے تو اب آپ کے لئے مشکل نہیں ہے تو آپ اس کو اب یہ ایکوریٹ کر کے لگا سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ مارک بھی ہے اور یہاں سے آپ کے پاس یہ والا مارک بھی موجود ہے تو آپ ان دونوں مارک کو جب گنیے کے ساتھ برابر کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے میں آپ کو ابھی اگر یہ برابر کر کے دکھاتا ہوں تو اچھا دوستو یہ ہے ہمارا کا کالم اب یہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو لونگر سائیڈ ہے ہماری وہ گنیے کی وہ لونگر جو ہے کالم کی سائیڈ اس طرف آنی چاہیے تو اس سائیڈ سے جو ہے ہمارا کالم وہ ایکوریٹ نہیں ہو رہا تھا تو نشان تو اس طرف سے بھی ہم لگا سکتے ہیں پر جو ایکوریسی ہوتی ہے پھر وہ اس کا جو وہ ایکوریسی ہی ہوتی ہے اچھا یہاں پر میرے پاس جب سکس انچی پہ میں نے یہ جو مارک کیا میرے پاس وہ نشان یہ ہے اور یہاں پر جو میرے پاس یہاں سے کراس کے طور پر نشان آیا تھا وہ میرے پاس یہ ہے تو یہاں سے اب یہ یہاں پر بھی میں اس کو مارک کر دیتا ہوں نشان یہاں پر بھی اور اس سائیڈ پر بھی میں جو ہے اپنا وہ نشان مارک کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ جو ہیں کالم کے سائزز یہ اب آ آ چکا ہے کالم جو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو کہ میرے پاس یہ جو کالم کا گنیا نکالا ہے یہ ایکوریٹ بھی ہے کہ نہیں ہے تو یہاں سے اس نشان پر میں نے رکھا اور اس نشان پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اس سائیڈ سے میرے پاس نائی انچی ہے سینٹر سے اور اگر اس کو اگر دیکھا جائے کہ یہ سائیڈ بھی ہمارے پاس ٹویل انچ برابر ہے کہ نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایکوریٹ ٹویل انچ ہے تو گنیے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کالم کو ایکوریٹ جو ہے وہ میرے کر سکتے ہیں تو اگر یہاں سے جو کارنر ہے یہاں سے بھی آپ اپنے کالم کا سائیڈ ایک بار چیک کر لیں کہ یہ دیکھیں یہ بالکل یہاں سے بھی میرے پاس ایکوریٹ نائن انچی آ رہا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پر پسند آئی ہوگی تو تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی